ماشاءاللہ مسجد نبی سے تمام دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہے جی گیڈ کنگ عبدالعزیز یہاں سے اندر میں نے ایک بڑی مزہ کی چیز دیکھی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ در سے قرآن لے رہے ہیں اور بڑا ایک مزہدار قسم کا روحانی قسم کا منظر ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ماشاءاللہ اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں آرکیٹیکچر بے سیر مکہ پاک میں مدینہ پاک میں ہرون شریفین جو آپ آتے ہیں آرکیٹیکچر آپ دیکھتے ہیں تو بہر علیہ در سارے انڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ آرکیٹیکچر کے والے سے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں میرا خیال کیا ہے میرا یقین ہے یہ کہ پوری دنیا میں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بیسٹ آف تا بیسٹ جہاں پہ جو ہے وہ یوس کیا گیا اور اب آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں پیارے پیارے سے بچے ہیں اور یہ یہاں پہ دیکھیں جو ہے وہ در سے قرآن لے رہے ہیں اور دیکھیں استاد جو ہے وہ ان کو پڑھا رہے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ننے ننے سے بچے ہیں پورا ایریا میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے ہر طرف بڑا ایک پرسکون سا ماہول ہے مغرب کے فورنباد کا یہ ٹائم ہے اور اس میں آپ دیکھیں بچے اپنی چھوٹے چھوٹے مستیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ اور انجائے کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ سے جو ہے وہ تعلیم لے رہے ہیں تو یہاں سے میرا بھی گزر ہوا کنگ عبدالعزیز گیٹ کے طرف تو جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا مزا لگا بڑا پیارا لگا ایک پرسکون سا ماہول لگا میں نے کہا چھوٹے چھوٹے سے بچے پڑھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کی جائے باقی یہاں پر جو حضرات ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو جگہ جگہ پر اس طرح سے جو ہے وہ ریکس ہیں یہاں پر چیز لگی ہوتی ہیں آپ وہ چیز لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ اور بس واپس آپ اسے جگہ چھوٹ جائیں جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے یا کم سے کم قریب ترین جو ریک ہے اس کے ساتھ آپ لگا دیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ سولد بھی بڑی زبردست تھا یہ بڑا ایک زبردست منظر ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ کیا ہوا سر آپ جب ہی در آئیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہاں پہ ایک دن لے کے آئے اور آپ یہ ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ مزہ بھی آئے گا اور یہ یہاں پہ دست چل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ علماء جو ہیں وہ دست دے رہے ہیں جنوں کو عرائبی کہتی ہے وہ بیرحل بیٹھ کے سن رہے ہیں اور اوپر پہ انہیں ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے مختلف جگہ پہ یہ اس طرح سے ان کا ہوتا ہے درس والا نظام بہرحل آپ جب بھی یہاں تشریف لائیں تو میرے آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ اپنے جو علماء ہیں ان سے پوچھ کر آئیں یہاں پہ ہر ایک چیز کے حوالے سے ڈیٹیل میں پہلے انفرمیشن لے کے آئیں تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہو اور کسی قسم کی پرابلم کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے بہت ساری چیزیں جو آپ کو اپنے علماء سکھا کے بیجیں گے اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا میرے سامنے یہ جو گیٹ ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ گیٹ ہے بلال گیٹ بلال تو وہ یہاں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل جو ہے وہ باہر سامنے نظر آتا ہے یہ ساتھ والا ایری ہے یہ ریاض الجنہ کا ایری ہے اندر والی سائیڈ پہ وہ جو اندر آپ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ والی تو یہ بڑا ایک روحانی سا منظر ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں بلال گیٹ 38 سی اور یہاں سے آپ جب دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو گمد خدرہ نظر آئے گا اور یہاں سے لوگ کھڑے ہو کے دعائیں بھی مانگتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا ایک زبردست قسم کا یہاں سے منظر ہوتا ہے یہ چکے دروازہ بند ہے کیونکہ یہاں سے اس وقت مرحال سے باہر ریاض الجنہ والوں کا ٹائم ہوتا ہے جب تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اس کے لئے آپ کو پرمیٹ لینا پڑے گا وہاں پہ آپ کیسے آ سکتے ہیں نسک ایپ ہے ایک اس کے ذریعے آپ یہاں پہ پرمیٹ لے سکتے ہیں اور ٹائمیگ گھر ہے جو آپ کی ہے وہ آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں لیفٹ سائیڈ پہ ریاض الجنہ والا منظر یہ جو جگہ ہے نا جی اب جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ون اف دی بیسٹ اف دی بیسٹ جگہ ہے جہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ جو عدب والے لوگ ہیں وہ اس سیریہ میں بیٹھتے ہیں یاد رکھیں کہ چھے چھتری ہیں اور یہ سامنے ریاض الجنہ ہے یہ اندر ریاض الجنہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں اندر وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں انگولی کا اشارہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ رائٹ ہینڈ میں میرا فون ہے لیفٹ سائیڈ سے اشارہ نہیں کر رہا ہوں گا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اندر یہ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور وہ جو ستون ساتھ ان کا آپ نے سنا ہوا ہے وہ سارے اسی ایریا میں آتے ہیں ساتھ کے ساتھ جو ستون ہے نا ستون حنانہ ستون عبیل بابا ستون عائشہ اور ستون حرس ستون وفد اور وفود ستون وفود کہتے ہیں اس کو اور ایک ستون ہے ستون سریر وہ اس کے والے سے ایک ڈیٹیل میں ہم آپ کو ویڈیو بتائیں گے وہ آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو انچانا مل جائے گی بہرحال یہ اندر جو ہے وہ ایک ستون جبراہل بھی ہے اور ایک ستون جو ہے وہ تو بالکل ہی اندر ہے وہ تو ہم دیکھیں نہیں سکتے یہ سر وہ اندر دے گے اس کے لئے پرمنٹ لینا پڑتا ہے آپ کو تو جب آپ یہاں پہ آئیں تو پرمنٹ لے کے آئیں نوسو کیاپ کے ذریعے پرمنٹ آپ کو ملتا اور ایک ہی بہرحال آپ آ سکتے ہیں بہرحال میں جگار ڈونڈ رہا ہوں یہ کوئی ایسا جگار ہو کہ جس میں آپ کے لئے کوئی ایسی کو صورت پیدا ہو سکے کہ آپ ایک سزائد بار بھی ریاض الجنہ میں جا سکیں سٹل ویٹنگ فار دیٹ جگار یہ جو جگہ ہے نہیں یہ جگہ جو میں نے آپ کو بتا ہے یہ چھے چھتریوں کے نیچے جو جگہ ہے یہ یہ چھے چھتریوں جو ہے اس کے نیچے سے گمبت خدرہ جو ہے بڑا کلیر کٹ نظر آتا ہے یہاں پر ملی سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے ادھر ہم آگے چلتے ہیں گمبت خدرہ جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا نظر آ رہا ہوگا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں بہت ہی جو خاص قسم کے لوگ ہیں وہ جو میں نے اس وقت تک اندازہ لگایا ہے چونکہ یہ جگہ ایسی جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ آپ آتے ہیں تو کعبت اللہ کی ڈائریکشن اس طرف ہے ٹھیک ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور روزہ رسول بھی اس طرف آتا ہے تو جو عدب والے لوگ ہیں وہ یہ کہ جگہ جگہ پیٹنا ہو اس اعتبار سے وہ یہ جگہ پسند کرتے ہیں تاکہ دعائیں بھی مانگیں تو قبلت اللہ رخ بھی ہوں اور قبلت اللہ کی طرف روح ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ روحانیت ملٹیپلائے ہو جاتی ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیونکہ ابھی ٹائم ہتم ہوا ہے ابھی یہاں سے ٹائم ہتم ہوا ہے یہ گیڑ الحجرہ ہے ابھی کیونکہ یہاں سے ٹائم ہتم ہوا ہے ابھی افتاری لوگ کر رہے تھے افتاری ہیں بھی آپ کو جگہ جگہ پہ یہاں پہ ملیں گی شرطہ بھی کھڑا ہے اندر شرطہ نہیں ہیں بہرحال یہ آرمی ہیں آرمی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ بسے نبی ماشاء اللہ بہت پرونک جگہ ہے جی اور پرسگون جگہ ہے اور جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بادب حاضری نصیب فرمائیں بادب لفظ یہ ہے آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بادب حاضری یہ مقصود ہونا چاہیے ہمارا صرف حاضری نہیں یہ باب السلام ہے جہاں سے لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اندر جاتے ہیں وہ راستہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک دن انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ معاملہ ہے جی کےٹ نمبر فائیو وہ ہے اور ہمارے چپل جو ہے وہ وہاں اندر پڑی بھی ہے یہ میں آپ کے لیے ذرا باہر آگئے ہوں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا باہر کے مناظر دکھا دیتے ہیں اور باہر سے تھوڑا اس طرح کا ماحول ہے مسئل نبو شریف جو ہے وہ آپ یہاں پہ آئیں بادب حاضری اللہ تعالی آپ سب کو نصیب کرے یہ میری دعائیں ہیں اور ویڈیو بنانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو اللہ تعالی مجھے اس کے لیے معاف فرمائے یہ آپ کے شور ایکس ہیں آپ اپنے چپلیں وغیرہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور جب آپ اندر جائیں تو کوشش کریں کہ چپل جو ہے نا وہ نہ پہنے کسی بھی گیٹ سے انٹروم پہ چپل اتا رہی ہیں بیسے بھر علاقے آپ اپنے علماء سے پوچھ کے ہیں جیسے وہ آپ کو بتاتے ہیں ان کی رہنوائی کے ساتھ ہی کریں جو بھی آپ نے کھرنا ہے زمزم جو آپ جگہ جگہ پہ مل جائے گا زمزم آپ پی سکتے ہیں اور جس پہ لکھا ہوتا ہے غیر مبرد غیر مبرد یہ یہ جو ہے نا یہ نارمنل ٹیمبریچر والا پانی ہوتا ہے یہ زیادہ پینے یہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے آپ تھنڈا بھی پی سکتے ہیں اس اپ ٹو یو آپ کے طبیعت جو اور کس طرح جا رہی ہے جب بھی یہاں آئیں تو آپ ناٹ پولڈ والا جو پولر ہے اس میں سے پانی کا استعمال کریں وہ آپ کے لئے زیادہ مناسب ہوگا یہ تقریباً آپ کو میں نے ایک بڑی خاص سائیڈ جو ہے ادھر سے شروع کیا اور کین عبدالعزیز گیٹ سے ہم نے شروع کیا اور پھر اس میں گیٹ بلال بھی آیا ہجرا بھی آیا اور چونکہ مسجنبی کافی بڑی ہے تو ایک ویڈیو میں میں سارا کور نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ جس طرح تک ممکن ہوگا وہ آپ کو دکھا دیں گے تو آپ جب یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں نا یہ سارے بندے اپنی چپنے ساتھ لا رہے ہیں اور اس طرح کے ریکس بھی ہوتے ہیں یہ والے ریکس چھوٹے ریکس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ قرآن پاک بڑے ہوتے ہیں آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک اس کے بھی ریکس ہوتے ہیں آپ ان میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا کے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑے قرآن پاک بھی ہوتے ہیں چھوٹے حروض میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی پسند سے جو ہے وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زمزم یہاں پہ بھی موجود ہے اور یہ ہم آگے ہیں گیٹ کوپا کی طرف اور کوپا کا جو گیٹ ہے یہاں گیٹ نمبر 5 ہے یہ 5C دکھاوا جی یہ مین انٹری ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہ ہمارے پریئر ٹائمنگ ہے اور ہم نے چپل رکھا تھا وہاں سامنے اس ریک میں پانچ میں نمبر پہ اور یہ دیچے ہماری چپل پڑی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور اب ہم باہر جا رہے ہیں یہ نظارہ آئے جناب وہ کونے میں آپ کو گیٹ نظر آ رہے ہیں یہ دو وہ تین سو دس تین سو گیارہ گیٹ ہیں یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارا ہوتل اس سائٹ پہ ہے ایک میں پوری ویڈیو بناؤں گا ہوتل سے لے کے یہاں تک انشاءاللہ یہ لنجی فیر باب السلام وہ اور وہاں سے اندر اور آگے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ تمہاری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے مجھد بنے رہے ہیں انشاءاللہ ربطہ رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ